میں درد کو سمجھ سکتا ہوں کہ ایک کلاکار بہت سٹرگل کرتا ہے ایک نام پانے کے لیے اور وہ سمیہ وہ آ چکا تھا بگ بوس کے بعد کی وہ ساری اچھائی کے پائیدان پہ جا رہے تھے ان کے آلبمز ان کے فان فالوئنگ دیش کے ہر گھر میں وہ پاپلر ہو چکے تھے بکوز اف اس بون کا نیچر شریر کو لے کے ایک زندہ دل انسان جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا ایک خوشبو اگل بگل میں ان کا آرہ اتنا پوزیٹیو تھا یہ اتنے پوزیٹیو بیقتی تھے یہ اس سے بڑی شاکنگ نیوز ہے اتنا دکھت بکوز ہیلتھ پڑک انسان جو دو ڈھائی گھنٹے ورک آؤٹ کریں دیڑ دو گھنٹہ ویٹ ٹریننگ کریں شریر کا دھیان دیں ہیلتھ کا دھیان دیں ڈائیٹ کا دھیان دیں ہر طریقے سے سمپون یہ بھی نہیں کہ کوئی کوئی بہانہ مل گیا کہ یہ اس چیز کے عادی تھے ہے وہ عادی ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہے ایسے ویقتی کے بارے میں یہ ایج میں چالیس سال کی عمر جہاں کریئر شروع ہوتا ہے ایک کلاکار میں بھی ہوں پتا ہے کتنا سٹرگل کے بعد ایک سمائے اتنا اچھا آتا ہے ایک گولڈن ڈیز تھا ان کا ایک گولڈن بوئی اور سب لوگ ہم دونوں کا سرنیم شکلہ رہا تو ہم لوگ ایک الگ سا ایموشن اوپے اوپریاغ رات سے رہے بہت ساری باتیں بھی ہوتی تھی جب بھی ملاقات ہوئی اور بہت ایک دوسرے کو بہت سممان دینا بہت اچھا آتا تھا اب چیزار بہت بڑا لاؤس ہوائی ہے اور یہ شاکنگ ہے کی کیا کہیں کہ ایشور کا کیا کھیل ہے وہ ایشور کے گرب میں کیا چھپا ہے ان کی ماتا پتا پر کیا بیٹھ رہی ہوگی وہ اتنی سارے پروجیکٹس ابھی ان کے ہاتھ میں تھے اتنے سارے پروجیکٹس تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں آلپوم ٹو فلمز مووی ویب شوز لائن لگی بھی تھی مطلب مجھے لگتا ہے کہ بھی لوگ ڈاؤن کے بعد ان کے بعد ڈیٹس نہیں ہوں گی ایسی سیچویشن کریئر کے پرتی چل رہی تھی تو کنا ڈپریشن ہو سکتا ہے نا چاروں طرح خوشیاں ہی تھی اور ان کے جاننے والے اس بات کا ذکر بھی کر رہے ہیں ان کی جاننے والے اس بات کا بار بار ذکر بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح کے شاندار انسان تھے وہ لیکن اچانک سے اس طرح کا چالیس سال کی عمر میں چلا جانا بہت ساری سوال اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے حالانکہ ہارٹ اٹاک کی وجہ سے اب تک جو جانکاریاں یہ ان کی موت ہوئی ہے لیکن انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ایسے بہت سارے بڑی چہرے رہے جو چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے اور اس نے استبدی کر دیا ہے ہر کسی کو صدھار کی بچپن کے دوست بھی اس وقت ہمارے ساتھ جو چکے ہیں کرتی کمار شندے جی اور جسلین میں آپ کے پاس بھی آؤں گی کرتی جی میں آپ سے جانا چاہوں گے آپ کس طرح سے یاد کرنا چاہیں گے کس طرح کے انسان تھے کیونکہ بچپن کا دوست جتنی آسانی سے اور جن شبدوں میں اپنے دوست کو یاد کرے گا اس کے ذریعے ہم صدھارت کو سمجھ پائیں گے ان کے کریئر کو یہ اتنا بڑا آسمان کیسے ملا آپ نے قریب سے ان کو دیکھا ہے جانا ہے وہ کیا باتیں کرتے تھے آپ سے ذرا بتائیے اس کی بارے میں پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب یہ نیوز ہمیں پتا چلی کہ ان کا دہانت ہو چکا ہے موسیقا موسیقا